میرے انتہائی واجب الہترام صدر معفل جان معفل پروردہ اگوشہ ولایت پیر تریکت رہبر شریعت پیر خواجہ زیادر رحمان نورانی صدیقی صاحب دامت برکات امال قدسیہ واللالیہ آستانہ علیہ بنگالی شریف حضاد کشمیر اور دیگروں نے رفاقہ محزوز و محترم سانہ خانہ نے مصطفیٰ نقیب محفل بانیان محفل محزوز و محترم اہمانہ نے گرامی سامین کرام عجبی عظیم و شان معفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا انعکاد فرمایا محترم المقام چودری محمد رشیز احمد صاحب چودری محمد اکبال صاحب چودری نویت احمد صاحب چودری شکیل احمد صاحب اور چودری شمس ربانی صاحب چودری محمد حنیف صاحب چودری سعید بشیر صاحب چودری محمد رمضان صاحب اور چودری محمد کاشف صاحب اور دیگر جتنے اب آپ دار میں دن میں قدم سخنے جنہ تعامل کی تجڑے تشریف لکے آئے اللہ تعالیٰ سبی دی حاضری اپنی بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے اے میں سارے لوگان دینہ ہم اس واسطے لینے اکتہوصلہ فضائی ہو جائے اور دوسرا کہ اے خوش قسمت لوگ نے کہ جنہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل پاک سے جامندی اللہ نے توفیق تھا فرمائیے اور میں ڈبل ڈبل مبارک بات پیش کرنا چودری محمد شکیل احمد صاحب نو کہ اکتہ سرکار دے محفل پاک سے جائی اور دوسرا کہ انہ دے شیخ کریم انہ دے اس غریب خانے دے اندر تشریف لکی آئے اللہ کریم حضور پیر صاحب کی بلا دی شفقت انہ دے پیار اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے اور انہ دے سایہ اللہ تعالیٰ سارے انہ دے مریدین دے اللہ ہمیشہ قائم دائم فرمائے اب آپ ازی وقار ملا شریف دیا اے بابرکت کھڑیا اے مہینہ سارا برکتا والا حضور صاحب کی بلا دے شریف فرمائے جس گھر دے اندر نبی پاک علی صلات و سلام دا ملاد اور سرکار دے ذکر کی تجاوے سارا سال اللہ دیا رحمتاں اور برکتاں اس گھاروں تے نازل ہون دیا رہ دیا تقریر آپ حضورات دے رابطے دنال کرنی ہے اگر تو اسی اپنے کام کاجے چلو گے رو گے تے پھر مقصد کوئی نہیں نہ سرکار دے ذکرے یاد رکھیے گا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اور سرکار دے ملاد دے محفل پاک جے بیٹھے ہوئے اور انسان دا تیان کسے ہور پاسے ہوئے اپنی مصروفیات ہوئے تو اے بے عدبی ہون دیجئے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکرنا پیار کرنا بالے لوگ معاشرے دے اندر پھر کے ویخلو اللہ تعالی نے انہوں عزت آتا فرمائیا حباب زیوکار بڑی توجہ کریے گا میں دو چار پانچ گزار شاہ آپ حضرات دے سامنے کرنی ہوں نے لبی چھوڑی تقریر میں نو آنڈی کوئی نہیں میں صرف حضرت صاحب کی بلا اور آپ حضرت دے ذوق دے گفتگو کرنگا اور زیارہ دے تک آپ اور حضرت صاحب کی بلا دے درمیان میں حائل بھی نہیں روانگا شما خراشی بھی نہیں کرنگا حباب زیوکار قرآن مدید فرقان حمیدی دو آیات علاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھا ان آیات بھئینا دے اندر اللہ کریم نے پہلے اپنا تعارو پیش فرمایا یاد رکھیے گا ایک لکچو بھی ہزار کموں پیش نبی آئے سارے نبیانو اللہ نے کتاباں بھی عطا کیتیا صحیفے بھی عطا کیتے اللہ کریم نے انہوں نے صحائف عطا کیتے کتاباں عطا کیتیا انبیاء آکے دنیا دے ہوتے لوگانو اللہ دا اپیغام سنا دے رے کہ خدا وحدہو لا شریکے لوگانو آکے پہچان کران دے رے کہ خدا اکو یہ وحدہو لا شریکے آخرت کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کے خاتم المرسلین بن کے سرکار دنیا تے تشریف لکی آئے نبی کریم علیہ السلام اتے اللہ نے قرآن آزل فرمایا اس قرآن اندر اللہ نے اپنی پہچان کرائی اللہ کریم نے کترے فرمایا کترے فرمایا کترے فرمایا انہا آیات بینات دے اندر اللہ فرما رہے ہیں میری ذات بڑی برکت والی ذات ہے کترے فرما رہے ہیں میں اوہاں جنہیں اپنے محبوب ہوتے قرآن آزل فرمایا قرآن آزل فرمایا اے فرق کرنے والی کتابے یا لکیاؤں آزل کیتی وجہ کیے فرمایا لیاکونا لیلعالمین نزیرا فرمایا تاکہ میرا یار اتوانو ڈر سنان والا بن جائے اب آبے زیوکار کدرے اللہ کریم نے فرمایا میری ذات ہو بے جنہیں آسمان بنائے جنہیں برج بنایا جنہیں اے چمکتے چمکان والا سورج بھی بنایا اے چانم بھی بنایا اللہ کریم اپنی پہچان کرا دے جارے اب آبے زیوکار ایک مقامتے فرما میری ذات بڑی برکت والی ذات ہے جتے قدرت حد تھا دی اندر ساری کائنات ملک نے فرمایا میں ہی ہی جڑا ہر چیز ہوتے قادران اللہ فرمایا کملی والیہ لوگوں نے میری پہچان کرا لوگوں یاد رکھیے گا اللہ نے جتے جتے اپنی پہچان کرا رہی اپنی مخلوق اپنی تخلیق دے حوالے نل پہچان کرا رہی اللہ نے کدرے نہیں فرمایا کہ میں اوہ رب مجد ہاتھ اس طرح نے جدا مکھ اس طرح ہیں جدا وجود اس طرح ہیں وہ وجود تو پاکے اللہ جتے جتے اپنی پہچان کرا رہی اپنی مخلوق اپنی تخلیق دے حوالے نل پہچان کرا رہی میں جڑی آیاتِ بیناتِ الابت کرنے دا شرف حاصل کیتا اِنہ آیاتِ اندر اللہ نے تعارف اپنا پیش کیتا مگر انداز بڑا نیرالہ رکھیا اللہ فرمایا کملی والیا جدو لوگانوں میری پہچان کرا دے میں نہ میری ذات بڑی برکت والی ہے لوگانوں میری پہچان کرا دے میں کہ میں یا جنہیں سورج بنایا میں یا جنہیں زمین بنائی میں یا جنہیں آسمان بنایا میں یا جنہیں برج بنائی نے جدو لوگانو میری یہاں پہچانا کرا دے میں تے دس دے میں میں یہ جدو قدرت دے حد تھا دے اندر ساری کائنات دے ملک نے فرمایا کملی والیاں ساری یہاں پہچانا کرا کے پھر لوگانو اے بھی داس دے میں اللذی اللہ اوے یارا کحین تقوم جڑا ہار بے لے محمد مکھ والی ویخ دہ رہند آجے اے میں جملے در ٹیسٹر لگا کے تانو چاہ کیتا ہے کہ تانو کتنی کو محبت ہے اے رسول اور اس کے رسول لگے بیٹھے ہو الحمدللہ سارے یاش کے رسول ہیں تو معافلے پاکچ میں چونکہ الحمدللہ نقص بندی مجددی ہیں میں ادھا کو چشتی بھی ہیں اور جب تک تقریر اندر تقریر اندر کو کھڑکا دھڑکا نہ ہوئے منو لطف ہی نہیں ہوں دا اب آبے جی وکار تقریر کرنے والے نو سوادنا ہوئے تے اقلے بندے سننے والے نو بھی سواد نہیں ہوں دا آپ ادھراتی سبحان اللہ اس بات دا ثبوت ہوئے گی کہ میری بات تو انو سمجھا رہی سبحان اللہ اے میرا نا نہیں ہے ادھرہ صابتہ نا سبحان اللہ نہیں ہے اللہ میں سمی الحق صابتہ یا قاری صابتہ نا علی رضا صابتہ نا سبحان اللہ نہیں ہے سبحان اللہ میں اب آپ ادھرہ بزرگ فرمان دنے جی دے نامہ یا مارچ قیامت نو سبحان اللہ دیا امپرجیا نکلائیانا اسوں مند دوزر خچxt نہیں جا جانا بولو ذرا تھوڑا جہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ میں ویخ ریاں کے بار بھی لوگ کھڑے نے اگر دوست آبا میرے بانی فرماؤ اگے آجو اچھا تو آڑا چلو انتظامی معاملات ہونگے ٹھیک ہے بار کسے انہوں کھڑے نہیں ہوندے ماں فلپاک چندر پہ دیا جے اب آبے جی وکار اللہ فرمایا کملی والے میری لوگوں نے ایمی پہچان کرا دے کہ میں اجڑا ہر بلے تیرے والویخ دا رہنا تیرے والویخ دا رہنا یا اللہ کتھے کتھے ویخ دے اس جملے تھے منو آپ ازرادی توجہ چاہی دیئے احواب توجہ کریئے گا فرمایا کملی والے حین تکوں جتھے جتھے تیرا قیام ہوند ہے ساڑھی قدرت دی اکھ تیرے مکھ تیرے رہن دیئے ایمانداری ندسو کائناچ کو زرہ کو جگہ ایسی ہے جتھے اللہ دی قدرت دی اکھ نہ ہوئے پتہ لگ گیا ہر جگہ اللہ دی قدرت دی اکھ موجود ہے اللہ فرمایا کملی والے جتھے جتھے ساڑھی قدرت دی اکھ اُتھے اُتھے تیرہ مکھ جتھے جتھے تیرہ مکھ اُتھے اُتھے ساڑھی اکھ مکائنات نو دسنا چانا نا راب محمد کلو واکھ نا محمد راب کلو واکھ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ فرمایا کائنات نو دسنا چانا نا راب محمد کلو واکھ نا محمد راب کلو واکھ احواب زی وقار فرمایا کملی والے جتھے بھی تیرہ قیام ہوئے نا ساڑھی قدرت دی اکھ تیرے مکھ تے رہن دیئے ایتے ہوگی بیکھن دی بات اگلی بات دی تو بھی زیادہ لطف والی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دی ماں موسیٰ نو نا دریاج روڑ دے وہ حضرت موسیٰ دی والدہ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دریاج روڑ دیتا انہوں ماں ماں ہیں ماں نو اپنی اولادی فکر ہوں دیئے خیال کیے میرے پتر دن حال کی ہویا ہوئے گا میں تے دریاج روڑ آئی تے میرے پتر تا کی بنیا ہوئے گا اللہ نے حضرت موسیٰ دی مانو تو شلی دیتی فرمایا والی وَأَلْقِتُ عَلِيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي فرمایا اے موسیٰ دی ماں فکر نہ کریں موسیٰ ساڑی اکھ دے سامنے موسیٰ ساڑی اکھ دے سامنے مکہ دیاں کافر ہیں جدو حضور نو پتھر مارے نا تے سرکار دا خون نکلے یا اللہ کریم نے فرمایا کملی والیہ وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فرمایا کملی والیہ اِنہا پتھران دے سبر کری جا اِنہا پتھران دے سبر کری جا کملی والیہ تو ساڑی اکھیاں دے ویچ پہ آواصن ہے اکھیاں دے ویچ پہ آواصن ہے عبابِ زیوکار موسیٰ دی ماں نو فرمایا موسیٰ ساڑی اکھ دے سامنے یار نو اللہ فرما رہے کملی والیہ تو اکھیاں دے ویچ موسیٰ نو فرمایا اکھ یار نو فرمایا اکھیاں موسیٰ نو فرمایا اکھ دے سامنے جملہ سون کے بخیل تک کنجوب سبان کے داد نہیں دینی بلکہ سخی بان کے ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ اکھیا دے لوگو فرمایا موسیٰ تو ساڑی اکھ دے سامنے میں یار نو فرمایا اکھ دے سامنے نہیں اکھیاں دے ویچ پہ آواصن آئے دارینا دو سو وہ محبوب کٹا کو سونا ہوئے گا جنہوں بنان والا پہ آکیندہ سونایا تو ساڑیاں اکھیاں دے ویچ پہ آواز بنائے آج دکاندار کو سونی چیز بناوے نا دیکھ او دکان دے بار دس ملے لگاندہ ہے آفظامی الحق صاحب بزار اندر انا دا اپنی دکان اپنا کاروبار ہے انہوں پوچھ کے ویخ لو جیڑا ایک کو نمی ورائٹی آوے نا دکان دے بار سجا کے رکھ دینے تاکہ آن جان والے بندے لکھن کو دکاندار چنگی چیز بنا لبے او دکان دے بار رکھ دے اس چیز دی طریف کی تی جاوے تے دکاندار خوش ہون دے کچھ یہ عجابے بجا کیے چیز دی طریف کی تی جا رہیے تے خوش تو ہوں رہے آکھے گا چیز دی طریف کی تی جا رہیے بنائی تے میں ہوئے نا بنائی تے میں ہوئے کبلی والے آقا علیہ السلام اللہ نے بنا کر جدو کائنات سامنے کیتا نا انہوں میرا دل کر دے میں اپا درات انہوں قرآن سنا ماں جی طالعہ لطف اور زوک ہوئے سبحان اللہ آکھ ہوتا میں قرآن پڑھا بھئی چودری شکیل صاحب نو پڑھییاں مبارکہ پیش کرنے ہیں انہوں دے سالے برادران یقینا خوش قسمت لوگ نے اور سارا سال دیاں رحمتان دے انہوں نے بندبس کیتے ہیں اپنے کاردے اندر محفلے پاک سے جا کے آج تسیبی آئے محفلے پاکچوں کوئی نہ کوئی سرکار دی بارگا چو ایک خیرات لے کے ضرور جایا جے آئے ہیں اللہ تعالی خالی جھولیاں اپنی رحمتان برکتہ دے نال مالہ مال کر کے سانو ٹورے اباب زیوکار قرآن دے نا تو چپ نہیں کرنا خودی وجہ کیے غیر سانو میں نہ مار دنے اوکیندنے بھی کھو سنیاں دے پلے کی بھی سنیاں دے پلے کیے یاد رکھے آجے اہل سنو تو جماعت کو بے وارث اور لا وارث نہیں ہیں ساڑھا عقیدہ الحمدللہ کسے حجر چپیک نہیں بنیا بلکہ او عقیدہ جڑا قرآن والا بھی ہے اور نبی دے فرمان والا بھی ہے قرآن دے نا تو اچھا زبان اللہ اس واسطے بھی کہنی گے کہ ایسی پیدا ہوئے ساڑھی ماں نے کاننیچ ازان دلا کے دسیاں بیٹا تو پیدا بھی ایسی رسول دے نام ہوتے ہوئے ہیں تو قربان بھی ایسی رسول دے نام ہوتے ہی ہونے ہیں جیدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دیا لورنگاں تے پالیا او نہ بولے جیدی ماں نے کملی والے دے اے ناتا دیا لورنگاں تے پالیا او ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے جڑے ولے کملی والے نو بناو کے بے جیاؤ اللہ نے رشاد فرمایا یاد اللہ حفاؤ قیدیہم کملی والے تیرے ہاتھ نہیں ساڑے ہاتھ نے تڑے wele буду کملی والے نو بناو کے بے جیاؤں کترے اللہ فرما رہے ہیں یاد اللہ حفاؤ قیدیہم کملیوالے تیرے ہاتھ نہیں ساڑے ہاتھ نے کترے اللہ کریم فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا فرمایا کملی والے تیری مارنے ساڑی مارے کتنے اللہ کریم فرما رہے اطیعاللہ因为 رسول اطیعالراسول کتنے اللہ فرما رہے میری بیعتاعد کرو میرے رسول بیعتاعد کرو کتنے اللہ کریم فرما رہے بس رسول دیتاعد کرو اے اللہ دیتاعد بینگ اللہ یوں دیتاعد تنہوں اپنی ایتاعد کہی جارنگ لوگو قرآن پڑکے میں کھلو اللہ نے ایک جگہ تھے فرمایا فثمین وجہ اللہ اللہ کریم نے فرمایا ایک املی والیا تیرا چیرہ نہیں ساڑا چیرہ ہے لوگوں ایمان داری دین آلد سے آجے اللہ یوں دے ہاتھا نوی اپنے ہاتھ کہہ رہے آگ او دے چیرے نوی اپنا چیرہ کہہ رہے آگ او دی مار نو رب اپنی مار کہہ رہے آگ لوگوں یوں دی ہی تائیت نو رب اپنی ہی تائیت کہہ رہے آگ او دی مار نوی اپنی مار کہہ رہے آگ او دی محبت نو رب اپنی محبت کہہ رہا میں نو دے قرآن پڑھے کے اندھی لگ دائیں جو میں رب نوی یار وچ جلوے اپنے نظر پہ یوں دیں اللہ نو یار وچ جلوے اپنے نظر یارے تاں ہی تھی اللہ پہ کہندہ سونے ہاں کہ تیری اطاعت نہیں ساڑھی اطاعت ہے اب آپ اے زیباکار بیوی کھانا بناوے نا چنگا اسی مرد کھانا کھا کے نا تیریف کر دیئے نا ایک باری تی بیوی خوش ہو جان دیئے پچھیا جاوے تیریف کھانے دی کیتے گئیے تی تو کیوں خوش ہوئی ہے وجہ کیے بیوی آکھے کی تیریف کھانے دیئے پر بنایا تھے میں میں نا میرے جملے انو ضائع نہیں کرنا اگر آنکھ ہو گئے تھے میں انجی تقریر مقاہ دے مانگا جملے ضائع نہیں کرنے محبت رسول دا پیغام اپنی چولی پھا کے لے جاؤ سلام نوے کھانا تے لوگاں سرکار نوے کے تریفہ کیتے گاں تے اوہر شاہ تے بہت کی خوش ہو گیا ارز کی تی یا اللہ تریف تے سرکار تی کیتے گا رہی تے خوش دوسری پہ ہوندے ہو آواز ہے تو انہوں نہیں پتا بیوی کھانے دی تریف سن کے خوش ہوندی ہے کیونکہ بنایا انہیں میں تے میں اپنے یار دیں گا تریفہ سن کے خوش ہوندی ہے ہم بنایا تے میں میں نا بنایا تے میں میں نبی کریم علیہ السلام دنیا تے تشریف لکھی آئے اللہ نے فرمایا کملی والیا لوگاں نے میری صورت وکھنی ہے سونیا میری تے صورت ہی کوئی نہیں کملی والیا کر انجلینیا سونیا تیری صورت بنا کے میں کائنات سامنے کر دے ماں گاں نہ لے کائنات نویاں کھانگا اے دنیا والیوں میرے یار دی صورت وکھی جاؤ جی دو میرے یار دی صورت وکھ لوگیں فرمایا دنوے کہ مننا پہ جائے گا جبنن والا ایڈا سونائے ابنان والا کڈا کو سونائے ہوئے ابنان والا کڈا کو سونائے ہوئے گا جبنن والا ایڈا سونائے پھر کائنات کملی والے آقا علی صلات و سلام نوویخ دیئے کیونکہ تیرے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر آنی فقد رأی الحق مر آ رآ آی اللہ فرمایا لوگو یاد رکھی آجے جن نے منو بکھی آجے سمجھے انہیں انو بکھی آجے اور پھر کائنات جدو سرکار دے حسم و جمال نوویخ دیئے حضرت احمد شاہ سیدی کا کہن دیئے کملی والے آقا لَمْ أَرَا قَبْلَهُ وَلَا عَبَادَهُ مِسْلَهُ سونے آئں تیری قسم میز تیرے ورگا ناکو تیرے تو پیلے سونا ویکھ رہے ناکو تیرے بعد تیرے ورگا سونا ویکھ آنگے اڈہ سونا محبوب ہے تیرے والا جنہوں رب کہہ رہے personne کملی والا تو میری آخیاں دے ویچواسن ہیں اخیاں دے ویچواسن ہیں اڈہ کو سونا محبوب ہوئے گا پھر انو ویکھانوالے ہیں دے کی حال ہو دے ہونگے انو ویکھانوالے ہیں دے اسی نبی ورگے تے نبی ساڑھے ورگا اسی نبی ورگے نبی ساڑھے ورگا یہ ناویکھیا نہیں تے کہنے نبی ساڑھے ورگا تے جنہاویکھ لیا وہ کہنے چوپکارا مہر علی اچھا ایمانداری نل دو سو ایجی میں دی تُسی سبحان اللہ پہ کہن دیو اے میں دی سبحان اللہ نل تقریر سنائی جان دیئے اوہے ملا شریف دا مہینہ چودری نبی صاحب ملا شریف دا مہینہ تے بیٹھے لی ملا دیو منتے مرشد سامنے ہوئے تے راج راج کے چہرے دی زیارت بھی ہوئے تے سبحان اللہ یار دیا شانہ سون کے ایجی تھنڈی جی ہوئے تے گالوارا تے نہیں نا کھان دی جی سلا کر کے آئیو تے پھر نہ بولو جی بغیر سلا تو آئیو تے پھر اچھا سارا بولو نا سبحان اللہ جنہاویکھیا نہیں اوہ کہن دنے ساڑھے ورگا جنہاویکھ لیا اوہ کہن دنے چوپکر مہرے علی ایتھے جانے یا بولو نا دی کوئی مسل نہ دھولو نا دی جنہاویکھ لیا اوہ کہن دنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَتَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ سَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبِ کَأَنَّا كَكَدُ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤُ کملی والے آ تیرے ورگہ لوگ بنن دیا کوششاں کر دینے پر سونے آ آسمانا والوے کے کو چینہ والوے کے کتا پونکی جاوے کہ سونے آ چاننوں پر واہ کوئی نہیں کو آسمانا والوے کے سونے آ اوپر نو تھوکھ پھینکی دے واپس ہو دے چہزے تھے یاک ڈک دے کملی والے آ تیرے آ شانہ تے وراہ الورا نے سونے آ تیرے ورگہ بنن دیا کوششاں کر دینے کہ میں آساکت ہے تیرے برگات رب دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں سونے تیرے برگات رب دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں یہ تیرے برگات بنایا ہی کوشش کردنے واجب الاحترام گرامی قدر احباب میں نبی کریم علیہ السلام دے حسن دی ایک گل سنا کے پھر آپ ادراتنوں سرکار دا ملا سنانا عدرت خالد بن ولی سیف اللہ نے یمن فتح ہویا تمال غنیمت آیا حضرت خالد بن ولی نا نبی کریم علیہ السلام دی بارگا چاہ کے کہنے لگے سونے آ اتنا سارا مال غنیمت آیا ہے تک کچھ قیدی بھی آئے نے سرکار قیدیاں مال پہ ویخدے نے اچانک حضور نے بکھیا ایک نوجوان لڑکی ہے ادھے سیرتے دبٹا اور چاتر کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے ٹڑے ٹڑے اس بیٹی دے قریب آئے اس بیٹی دے سیدھتے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھیا حالے فرمان لگے بیٹی دس تیرہ کی حالے تیرہ کی حالے آج تک کدے کسے نے قیدیاں الامندہ سلوک نے کیتا سرکار فرمارے بیٹی دس تیرہ کی حالے نبی کریم علیہ السلام نے جدو اتنا فرمائے او بیٹی نے مڑ کے سرکار والا بکھیا انج کون جڑا آ کے تھے ایک قیدیاں الامندہ سلوک پہ کر دے انج آ کے حال پہ پوچھ دے حضرت خالد بن ولید کہن لگے یا رسول اللہ اے ادعی بن حاتم یمن دے گورنر دی پہنے تا یا رسول اللہ کہ دیاں ویچ اے بھی آئیے قیدن بن کے نبی کریم علیہ السلام نے وکھیا سارت چادر کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے اپنی کملی اتاری جملے تو چپ نہیں رہنا سرکار نے کملی اتاری تیرہ سر تے رکھ کے دس یا بیٹی جے میں اپنی تیدہ سر ننگا نہیں ویخ سکدا تے میں غیرہ دیاں تیاں دے سر بھی ننگے نہیں ویخ سکدا میں غیرہ دیاں تیاں دے سر بھی ننگے نہیں ویخ سکدا اب آب زیوکار سرکار علیہ السلام نے اس بیٹی دے سیلتے چادر رکھی اور میں اپنے مرشد کریم دی گل نہ کرا تے پھر روند ہوئے گا میرے حضور کی بلای آلم تاجدار چورا شریف پھر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ مشرف دور دے اندر انہیں اعلان کرا دی تا کہ تیاں اور بیٹیوں اپنے سران تو ڈپٹے اتار کے چادران اتار کے تے سڑکا تے دوڑا لگایا کرن گیا ویخیا کوئی نہیں بولیا پھر چورے دا تاجدار بولیا بابا جی تاجدار چورا شریف آپ نے اعلان کرایا فرمایا تو تیاں تے سران تو چادران اتارا دیا گلنا پیا کرنے فرمایا کبیر علی شاہ ہی نہیں جی تیاں تے سران تے چادرانا دیما سرکار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حدث علی پوری حضرت چنن شاہ صاحب علو محاربی اور کموری دا تاجدار ہوئے کموری دا تاجدار ہوئے جنہاں جس آستانے تو خیرات ملی جنہاں جس آستانے تو فیض ملیا اس آستانے دا مرتے کلندر حضور بابا جی سید کبیر علی شاہ صاحب گلانی میدان اعمل چو نکلے آپ نے تیاں دے سران تے چادران دیتیاں اور ساری زندگی اپنی جے بیچوں ستارہ لکھ دے قریب میرے بابا جی ساجدار چورا شریف نے تیاں دے سران تے چادران دے کے در سے آ دے میرا نانا مصطفیٰ تیدہ سرننگا نہیں نہ ویخ سکتا نہ کبیر علی شاہ بھی تیاں دے سرننگے نہیں ویخ سکتا سرننگا نہیں ویخ سکتا سرننگا نہیں ویخ سکتا سرنگا کی آمند آدھا کی آمند مدنی کی آمند بکی کی آمند آبد مصطفیٰ میرے حضور کی بلائے عالم تاجدار چورا شریف نے تیاں دے سران تے چادران دیتی نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نہ تے اپنی کملی اس بیٹی دے سہدھتے رکھی اور سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے فرما رہے بیٹی دس تیرا کی حال ہے تیرا کی حال ہے حضور نبی کریم علیہ وسلم نہ اس بیٹی نو نہ لیا حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ دے گھر لے آئے سیدہ فاطمہ تزہرہ نو کہن لگے یہ میری بیٹی ہے یہ مہمان بن کے آئیے یہ جو منگے نو عطا کرے آجے سیدہ زہرہ پاک کھانا بنایا اس بیٹی دے سامنے رکھے آ انہیں دو چار لکمیں لگائے تے کھانا چھوڑ دیتا اگلے کھانے دا ٹائم آیا سیدہ زہرہ پاک پھر کھانا رکھ دیا نے او بیٹی کھانا نہیں کھان دی تیسرے واری سیدہ نے پھر کھانا رکھے آ نبی کریم علیہ السلام نو بلا کے لیاؤ خیزہ آئیاں کملی والیہ کلی صلی اللہ علیہ السلام آئے سیدہ زہرہ پاک کھڑیا ہوں کہ سرکار دا استقبال کیتا نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے زہرہ خیرے کیوں بلایا وجہ کیے سیدہ زہرہ پاک کہن لگیاں کملی والیہ تسی کہن دیو میری بیٹی ہے کملی والیہ تسی کہن دیو میری مہمان ہے میں اتے سامنے کھانا رکھنی ہے تے کھان دی کوئی نہیں سرکار اس بیٹی دے قریب آئے حضور فرمان لگے بیٹی کھانا کیوں نہیں کھان دی وجہ کیے وہ کہن لگی دی میں کھانا نہیں کھانا منو اپنے کاردی یاد آ رہی ہے اپنے کاردی یاد آ رہی ہے میں اٹھ بھائیاں دی کلی پہنا میرا باپ ہے کوئی نہیں منو اپنی ماں دی یاد پہ یوں دیئے اپنے کاردی یاد آ رہی ہے میں کھانا نہیں کھانا نبی کریم علیہ السلام جملے والغور کریے گا سرکار نہ اس بیٹی نو فرمان لگے انجکر کھانا کھال ہے تینو کار پیجن دے انتظام جانن تیان نبی جانے فرمایا کھانا کھا تینو کار پیجن دے انتظام جانن یا میں جانا نبی کریم علیہ السلام نے جدو اتنا فرمایا اس بیٹی نے راج کے کھانا کھا دا راج کے کھانا کھا دا لوگوں میں کڑیاں کڑیاں شانہ بیان کروں حوصلے ماریاں دے وداوے پیار آجزی تگڑیانو شکھاوے پیار حوصلے ماریاں دے وداوے پیار آجزی تگڑیانو شکھاوے پیار تنیر غارانچ جا کے وداوے پیار جنو ارشاد رب نے بلاوے کھیا نبی کریم علیہ السلام نے جو اتنا فرمایا اس بیٹی نے راج کے کھانا کھا دا سرکار نے اٹھ نو جوان صحابہ دی ڈیوٹی لگائی فرمایا اینج کرو اس بیٹی نو نا ادھے باپ دے گھر چھوڑ کے آؤ اٹھ نو جوان صحابی نے حضور نے اپنی اونٹنی تیار کروائی اس اونٹنی تینا اس بیٹی نو بٹھایا اٹھ نو جوان صحابہ اور اے بیٹی بھی نو جوان ہیں لوگو نبی کریم علیہ السلام نے جدو ٹوریا مدینہ تیبات و یمن پیدل نو یا دس دنہ دا سفرے سرکار نے صحابہ نو ٹوریا نو جوان صحابہ ان نو جوان لڑکی نو لکے جا رہے اباب زیوکار دنیں بھی سفر ہو رہیا رات بھی ہو رہیا جنگلہ چا بھی سفر سہراما چا بھی سفر شہران اور بزارا چا بھی سفر ہو رہیا جدو نو دن دا سفر ہو گیا نا تے نو دن دے سفر تو بعد جدو یمن شہر دے محلات نجری آئے اس نو جوان لڑکی نے صحابہ ناجڑیاں گلہ کیتیاں کھڑیاں کر کے او دسان اٹھ ڈی ٹیلی سبحان اللہ دا میں کہا کی نہیں ہے تسی اچھا بولو گے سبحان اللہ دا فیر ہی سنا مانگا بھئی اسی اج اس معاشرے دے اندر پہ جینے ہیں جی تھے چار چار سال دی پچی نال زنا کر کے ریپ کر کے لوگ سوٹ دیں دے زینب بھر کے کیس اکسور بھر توانو پتہ ہوئے گا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دیاں اسے تھا محفوظ کوئی نہیں پر قد غور کیتا جے نبی کریم علیہ السلام اٹھ نو جوان صحابہ دے نال ایک نو جوان لڑکی نو پہ دیا نو دنہ دا جدو سفر ہو گیا نا سنو جوان لڑکی نے نا صحابہ نو کھڑیاں کر کے پچھیا کہن لگی میں نو انج پہ لگ دے جی میں تسی اکھا تو نبی نے بھی ہو کنہ تو بہرے بھی ہو انج لگ دے جی میں اکھا تو نبی نے زبان تو گنگے کنہ تو دورے ہو صحابہ کہن لگے وجہ کیے کہن لگی میں نو دنہ تو توڑے نال سفر بھی کرنی ہاں جنگلہ چھ بھی سفر دنے بھی سفر رات بھی سفر کہن لگی میں وکھیا قضاء حاجت ہون دی ہے تسی دور دور چلے جان دی ہو میں تونوں بھولا نہیں ہے تسی میرے والو ویخدے نہیں نظرہ جھکا لیں دی ہو میں کھل کرنی ہاں تسی میرے چہرے وال نہیں ویخدے انہوں جوان لڑکی انہوں صحابہ نالگلاں پہ کر دیے کہن لگی ہے صحابہ درہ دو صدس سینا میں نو دنہ تو توڑے نال سفر کر دی جا رہی ہاں میں کھل کرنی ہاں دوسی میرے چیرے والو اخدہ ہی نہیں میں بلانی ہوں دوسی میرے والو اخدہ نہیں اپنی نظرہ جھکا لندے ہوں کہن لگی میں دنیں بھی سفر کیتا رات بھی تاڑنال سفر کیتا کہن لگی دسو دسائین کیا میرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا میرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا حضرت صحابہ کرام جڑے ملے اس نڑکی تھی انگلہ سنی جا رہے صحابہ نو کہن لگی میں نوے کھنواز تھے یمن دے لوگ کئی کئی دن میرے انتظار چا کھڑے رہے دینے کہن لگی میرا حسن وے کھنواز دے لوگ ترس دے رہے دینے دسو دسائین کیا میرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا میرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا صحابہ نے جڑا جواب دیتا صحابہ یوں سنو جوان لڑکی والوے کہن لگے پینا بڑی خوبصورتیوں میں کی پر تیرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا او دیو جائے وے اے میری ملتیوں نو جوانوں درہ توجہ کریا ہو جائے او لڑکی کہن لگی کیا میرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا صحابہ بول کے کہن لگے اے پینا بڑی سونیوں میں کی پر تیرے حسن نے تانو متاثر نہیں کیتا کیونکہ یہ سائے یکھیا تے نووے کھنواز دے نہیں بلکہ مدینہ دے تاجدار نووے کھن نہیں رکھیا ہویا مائے کھوالی رکھو اسا مدینہ دے تاجدار نووی کھن واسطے اے اکھاں رکھیا ہویا اے اکھاں رکھیا ہویا ایماندارین الگدسو جنا مدینہ دے تاجدار نو ویخ لیا او تے کہنے نے ایسا ہور کسے سونے نو نہیں ویکھنا ہور کسے سونے نو نہیں ویکھنا کدھرے اکھان دا بھضو نہ ٹوٹ جائے کدھرے اکھان دا بھضو نہ ٹوٹ جائے او کدھا کو سونہ ہوئے گا جنو ویکھان والے کسے ہور والویکھ دے نہیں کسے ہور والویکھ دے نہیں اللہ کریم نے فرمایا اللذی یراک حین تقوم سونیاں میں ہر ویلے تیرے والویکھ دا رہنا ہر ویلے تیرے والی ویکھ دا رہنا ایڈا سونا نبی ایرامی قادر احباب حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا نبی کریم علیہ السلام دیو دیوانے ہو اللہ کریم نے اگلی آیت پاک جو حکم ارشاد فرمایا فرمایا وَتَقَلُّ بَقَ فِي السَّاجِ دِينَ فرمایا سونایاں اجڑا سجدہ کرنے والے ہیں درمیان دورہ کر دی رہو نا کملی والے ہیں اسی توانو اوتھے بھی بیخ دی رہو سجدہ کرنے والے ہم اچھ دورہ کیے علماء نے فرمایا مفسرین فرما دے نہیں کہ سرکار جدو نا اجرت کر کے مکہ تو مدینہ آگے نا سرکار نا صبح سہری ویلے تہجد ویلے خیال کیوں دے میں ویکھا دے صحیح میرے صحابہ کدھرے سوتے نہیں گئے سرکار بار مدینہ دیاں گلیاں نکل کے ویخ دے نہیں صحابہ اپنے گھرانچ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے قرآن دیاں تلافتہ کر رہے صحابہ دے قرآن پڑھن دی انج آواز ہوں دی یہ جو میں شہ دیاں مکھیاں جھونڈ بنا کے اٹھ دیاں ہون تی اونا دے بن بناہن دی آواز ہوں دی یہ انج صحابہ دے قرآن پڑھن دی تہجد ویلے آواز آ رہی نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نا لے مدینہ دیاں گلیاں چچک کر لگان دینے نا لے ویخ دینے کیا میرے صحابہ سوتے نہیں گئی صحابہ قرآن پڑھ دینے اللہ کریم نے فرمائے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آجڑا سجدہ کرنے والے ہمیں جو دورہ ہے نا کملی والے ہاں اسی تے نوویخ دے رہے ہیں اسی ویخ دے رہے ہیں پر حضور دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس قرآن دے سب تو بڑے مفسر اور پہلے مفسر جن آواز دے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوامہ کی تھی ہیں جنہ دے بارے حضرت علی پاک فرمان دے نے عبداللہ بن عباس قرآن دے انج تفسیر کر دے انج لاغت دے جب میں خدا دے پڑھ دیاں بھی چون خدا دے راز پیا لوگانو سونان دے حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرمان لگے ادھا اے مطلب نہیں ہے آپ کو لو پوچھیا کیا حضور فیر ادھا مطلب کیے آپ فرمان لگے اللہ کریم فرمارے سجدہ کرنے والے ہمیں جڑا تُسی دورہ کر دیو نا حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے نے کائناچ سب تو پہلے جنہ سجدہ کیتا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے جنہ سب تو پہلے آ کے سجدہ کیتا اللہ کریم نے فرمایا سونے آدم دی پہشانی چھتیرا نور چمکیا سونے آدم بھی سجدہ کرنے والا وہ نور چمکیا فرمایا آدم سجدہ کرنے والے فرمایا سونے آدم حسیت نوویخ دنے فرمایا اے نور چلدہ چلدہ حضرت شیز کو لائیا فرمایا سونے ہاں اسیتے نو اوتھے بھی بیخ دے رہے ہیں اے نور حضرت عبراہیم دی پیشانی چچمکیا فرمایا اسیتے نو اوتھے بھی بیخ دے رہے ہیں فرمایا اے نور اسماعیل اسماعیل تو حضرت عبد المطلب عبد المطلب تو فرمایا عبداللہ دی پیشانی چچمکیا فرمایا سونے ہاں اسیتے نو اوتھے بھی بیخ دے رہے ہیں اور فرمایا سونے ہاں جدو تو خدا دا نور بان کے آمینہ دی گودی چھتا شریف لکی آیاں اسیتے نو اوتھے بھی بیخ دے رہے ہیں ان جڑی بات آپ حضراتے سامنے عرض کر رہی ہیں او بہت بڑی اللہ کریم نے فرمایا سونے ہاں سجدہ کرنے والے ہاں میں جڑا دو رہے ہیں اسیتے نو بیخ دے رہے ہیں سجدہ کرنے والے ہاں جڑا دو رہا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت آمینہ تک قرآن پہ عطا سد ہے اس ساری اللہ نو سجدہ کرنے والے ہاں اس ساری اللہ نو سجدہ کرنے والے ہاں اج لوگ انو اس بات دا بھی یقین نہیں ہو رہیا کہ حضور دے ماں باپ کلمہ بھی پڑھیا سیکھ نہیں اج لوگ حضور دے ماں پہ یا دے ایمان ہوتے شک کر رہے اتہتہ کہنے نہیں ہے کہ حضور دے ماں باپ ماز اللہ کلمہ نہیں سی پڑھیا انا سرکار دے اعلان نبوت تو پہلے ویسال کر گئے لہذا ام مسلمان نہیں ایمان دارین الدسو اجد مولوی دی منی ہے کہ سرکار دی منی ہے سرکار دی منی ہے کہ رابد قرآن دی منی ہے سرکار علیہ السلام دا فرمان سنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے ماں آمینہ دی گو دی تک فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرا نور جس بھی پشت اچ رہا اور جس بھی رہے میں چایا فرمایا انا بھی جو ایک بھی مشرق نہیں ساری مسلمان سن سارے مومن نے سارے مومن نے انا بھی جو ایک بھی فرمایا مشرق نہیں ایمان دارین الدسو حضور فرما دے نے سارے مسلمان نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سارے سجدہ کرنے والے نے تو مولوی کہن دا کلمہ ہی نہیں پڑھے ہیں اباب زیبکار پتہ لگ گیا تیبا جائی چھائیں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں برگی سارے جاگوے چھو ماں ہی کوئی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں برگی کائناچ ماں کوئی نہیں وہ کیسے والدین ہوں گے آج کی سیدہ پتر حافظ قرآن بنجے نا ماں باپ چاہ کر دینے بھی قیامت دا دن ہوئے گا پتہ نا حافظ قرآن دے ماں باپ نو نور دے تاج پہنائے جانگے وہ چاہ کر دینے بھئی قیامت نو نور دے تاج پہنائے جانگے نور دے تاج پہنائے جانگے ایمان دارین الدسو آج جس پتر دے سینے جو قرآن ہوئے ماں پہ چاہ کر دینے قیامت نو نور دے تاج پہنائے جانگے تے اس آمینہ اور عبداللہ نو کیمے دے چاہ ہونگے جنہ دے پتر تے ہی قرآن نازل ہوندہ رہا ہے جنہ دے پتر تے تری سال قرآن نازل ہوندہ رہا اسو ماں باپ دے کیمے دے چاہ ہونگے اب آبے زیوکار حضرت آمینہ علماء فرماندینے اے دے تین مانے آمینہ امن والی آمینہ امانت والی اور آمینہ ایمان والی جدی امان دا نا دا مطلب ایمان والی ہوئے او تے ایمان چے شاکھ کٹا رہ جاندہ ہے حضورت والد گرامی دا نام حضرت عبداللہ عبداللہ دا مطلب اللہ دا بندہ جدہ باپ ہوئی اللہ دا بندہ ایماندارین اردو سو او تے ایمان تے شاکھ کٹا رہ جاندہ پتہ لگیا میرے ماں نبی کریم علیہ السلام دے ماں پہ اے مسلمان بھی نے اور جنتی بھی نے اب آپ جی وقات امائی وڈیری ہوندی سی نا پرانے زمانے اندر انہیں دو دو لیا کے نا تے جس برتن چے رکھنا ہوندہ سی نا تے برتن صاف ہوئی ہونا نا تے انہیں برتنوں پھر ایک واری تو ہونا پچھیا جانا اممہ جی کیا ایک واری برتن تو ہوکہ یقین نہیں ہویا فرمانا تو انہوں نہیں پتا دو دو رابدہ نور ہوتا ہے انہوں میں پتا کوئی نہیں کہ اس جملے تے کیڑا سبان اللہ اکھے گا کیڑا نہیں فرمایا تو انہوں نہیں پتا دو دو رابدہ نور ہوتا ہے جس جگہ تے رابدہ نور رکھنے ہیں انہوں میں بار بار تو نہیں ہاں بار بار تو نہیں ہاں جس جگہ تے رابدہ نور رکھی جانے ہیں ایمانداری نے دو سو چودہ سو سال بعد آج مائی نے پتا ہے کہ جس برتن چے رابدہ نور رکھنے ہیں انہوں میں بار بار تو نہیں ہاں تو اس رابنوں نہیں سی پتا کہ میں اپنا نور کس جگہ تے رکھنا ہے پھر اس رابہ نے اس نور اس جگہ نو کتنا کو پاک اور صاف کیتا ہوئے گا جتے نبی کریم علیہ السلام دا نور آیا ہوئے گا حضرت آمینہوں نے سیرت یا کتابہ چاہے لکھے ہے کہ بچپن اندر نا سیدہ آمینہ بچیانا لکھیڑ دنیا سعودہ بنت زہرہ انہ جومی عورت اتاندیا لکی رہا کہنا تے لوگا نو تقدیران داس دیئے آکے نا تے مدینہ تیبات لوگا نو کہن لگی لیاو اپنے اپنے بچے میں حتھان دیا لکی رہا وے کے تقدیران دسان بچیاں جا کھیڑ دیں اچانک سیدہ آمینہ بچیاں دی کتارج آکے کھڑیاں ہو گئی بچپن سیدہ آمینہ دا سارے بچیاں دیا حتھان دیا تقدیران لکی رہا وے کے تقدیران دسان جدو حضرت آمینہ دی واری آئی نا سعودہ بنت زہرہ بار بار حتھان دیا لکی رہا وے خدیئے بار بار لکی رہا وے خدیئے نا لگاں نو پوچھتی لوگو اے کتی بیٹی ہے لوگ کہن دنے اے واہبین اب دے مناف دی بیٹی ہے وہاں بین اب دے مناف دی بیٹی ہے نا لگی کہن دنے تو کدے کسی دے ماں باپ دے بارے نہیں پوچھیا آج اے دے ماں پیان دے بارے کیوں بھی پوچھنیا وجہ کیے کہن لگی تو انہوں نہیں پتا اس بچی دیاں حدر gén curtna دیاں لکیران وے کہ میں نے انج پہینا لگت ہے اور میرا علم پہ اداست ہے بچی یاں تو آپ نبیہ بنے گی یا کسے نبی دی مان بنے گی نبیہ بنے گی یا کسے نبی دی مان بنے گی اب آپ جو قد جب بچ پنے تھے پہلی نبی کریم علیہ السلام دی مان دے حدر algún لکیران وے کہ تقدیرح لوگ پہ داس دینے یا نبیہ بنے گی یا کسے نبی دی مان بنے گی حضرتِ آمینہ فرمادیہ نے پھر اوبیلہ بھی آیا اللہ نے اِن نور میرے شکم میں جب منتقل کیتا حضرتِ عبداللہ نہ لکھا ہویا فرمادیہ نے حضرتِ عبداللہ تو اِن نور جدو میرے شکم اندر آیا نا اب فرمادیہ نے ہر مہینہ کس نہ کسے نبی دی آمد ہو دیئے نبی آ کے میں نے خوش خبریاں سنا دینے مبارک باتاں دینے فرمادیہ نے رجب دے جمعہ دے راتِ فرمادیہ نے ملیٹیاں ایک سونا جیا بابا میری خواب چایا آ کے کہنے لگئے آمینہ تینوں مبارکیوں وے حضرتِ عمینہ فرمادیہ بابا کا دیا مبارک بیاں دینا ہوئے بابا بول کے کہنے لگتی ہے تینوں مبارکیوں وے نبی آد سلطان دی ماں بنن والی نبی آد سلطان دی ماں بنن والی ہے حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے بابا مبارک دے کہ تُڑے آگ میں اس بابے نو پوچھنیاں بابا جی تُسی کون او بابا وے کے کہنے لگتی ہے پیچانے آنے حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے بابا میں نہیں پیچانے آنے بابا بول کے کہنے لگتی ہے میں ساری کہنا دا بابا آدم علیہ السلام فرمایا میں ساری کہنا دا بابا آدم علیہ السلام لوگوں ایمان داری دینا لدسی آجیں اسے آمینہ نے اپنے پتر کے نبی ہون تے شاکیوں نازی جدے پیدا ہون تو پہلے نبی آ کے بشارتہ پہ دے دنے نبی آ کے بشارتہ دے رہے حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے سوہوں میں اپنی چار پائی تو قدم زمین دے رکھنی فرمادیہ نے دنیا ہی بدل گئی ہے فرمادیہ نے جیڑاوی پتھر میرے پیر دے تھلیوں دائے فرمادیہ نے منو تکلیف نہیں دیندہ جیڑاوی پتھر میرے قدم تھلیوں دے پگل کے موم بن جاندہ ہے حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے خیال آیا اے پتھر کی میں پگلن لگ پہنے پتھر کی میں پگلن لگ پہنے ایک نکیجہ پتھر جویاں وہاں دی آئی آمینہ حجے دے اسی پہ پگلنے محمدیہ لین دے بڑے بڑے پتھر دلان بھی پگل کے موم بن جانا فرمایا آتے لین دے اس نبی نو حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے میں رستے چل نہیں آنے جنور آپ ہٹ کے رستہ دیندہ نے آپ ہی ہٹ جاندہ نے جیڑا جنور نہیں نہ ہٹ دا نال دا جنور انہوں دیکھا مار کے کہن دے ہٹ جا تینوں نہیں پتا محمد دی مائی پہ لگئی آن دی اور حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے میں کمہ تے جانی آ اے اے زمان ہے بیوہ دی عزت ہی کوئی نہیں لوگ بیٹی نو زندہ دفن کر دین دے حضرتِ عمینہ فرمادیہ نے عورتان دی لمبی گتھارے تے میں بھی کھڑی ہو گئی فرمادیہ نے جنور پانی پرندہ ویلہ آیا نا تے عورتان رسی بھی لے گئی ہیں تے ڈول بھی نہ لے گئی ہیں خیال کی آیا آزمانہ والوے کے کہنے لگئی ہیں یا اللہ رسی بھی کوئی نہیں تے ڈول بھی کوئی نہیں تے یا اللہ پانی بھی لے گئی ہیں تے یا اللہ جھوک بھی نہیں سکتی تے رے نبی دی ماں بنن والی ہیں تے یا اللہ کی کراں فرمایا آمینہ تے نو جھکن دی لوڑ بھی کوئی نہیں فرمایا جے حاجرہ دے پتر اسماعیل دی ایڈی رگڑی جاوے تے اسماعیل دی ماں باستے پانی آ سکتے توں تے ساٹھے نبی دی ماں بنن والی ہیں فرمایا تے نو جھکن دی لوڑ کوئی نہیں حضرت آمینہ فرمادیہ نے میں اس کومے دے فرمادیہ نے میں کنارے دے کھڑیاں بیکھیا پانی آ پہ ابل کے باہر آیا اور فرمادیہ نے اینا باہر آیا آ کے میرے قدم پہ اچومد ہے میرے قدم پہ اچومد ہے میرا ایمان کہندہ ہے اوہ پانی کہندہ ہوئے گا اوہ آ پہ زمزم بڑا مقدنہ تے ناز پہ کرنے آ آ کے میرا تواف کر تو اسماعیل نبی دے قدم چومے نے من نبیان دے سردار دی ماں دے قدم پہ اچومدہ من نبیان دے سردار دے اس ماں دے قدم پہ اچومدہ آ آ کے میرا تواف کر اب آپ زیوکار حضرت آمینہ فرمادیہ نے ہولے ہولے میرے کنچ آواز ہوں دیئے آمینہ اسانت انہوں ایک پتر اتا کرنے تجیدو پتر دنیا دے آ جائے ادھا نام محمد رکھ دیمی ادھا نام محمد رکھ دیمی خیال کیے پتر پیدا ہوئے تے نام آ رکھ دیئے یا باپ رکھ دے یار بلی سجن ہمسائے دادہ رکھ دے یا دادی رکھ دیئے یا کوئی نشتہ دار آ کے نہ رکھ دے تیالہ پتر آوئے تے نام محمد رکھ دے ماں فرمایا آمینہ اے پتر بھی ساٹھے اے یار بھی ساٹھے تے نام بھی اسنی رکھنے فرمایا ادھا نام محمد رکھ دیمی نہ محمد رکھیں حضرتِ آمینہ فرماندیاں نے میں ویخنیاں کہ ہر روز نہ سفید سبت اور فرماندیاں نے اپریندے اوندے نے آکے نہ سفید پریندیاں دی کتار میرے سینے دے قریب اٹھ دے رہن دے نے حضرتِ آمینہ فرماندیاں نے ہر روز اوندے نے شام نو چلے جان دے نے علماء فرمان دے نے اصالچ اپریندے خدا دی رحمت دے فرشتے نے ہر روز اوندے نے ویکھن کی اوندے اندھیری رات ہوئے تے چان نہ چڑے ہوئے تے رات نو سفر کرنا ہوئے پرانے وقتان دی گل کرنے یا تے پھر لوگ نہ کی کر دے سن کے چان نو اڑیک دے سن کے قدوں چڑے گا تے قدوں رستہ روشن ہوئے گا تے قدوں میں اپنی منزل تے پہنچاں گا اصالچ او خدا دی رحمت دے فرشتے نے تے ویکھن ہون دے نے کہ کائنات ساری از ظلم دے اندھیرے دے اندر ظلمت دا اندھیرہ چھا گئے آکے ویکھیے تے سہی آمینہ دا چان چڑھنو کننی کو دیر رہ گئی ہے آمینہ دا چان چڑھنو کننی کو دیر رہ گئی میرا دل کر دے میں حضرت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ دا کلام آپ ادھر آدھے سامنے ارض کرام جے تُسی بولو زبان اللہ تے فر بھرنا اے شکیل بھائی نے ماشاءاللہ بندے بولائے نہیں تے انا منہو لامبہ دے نا آفد جی تُسی پچھلی واری آئیت دو تے وال ساری زبان اللہ تے اید کی بندے زبان اللہ ہی نہیں پکن دے منہو لاما نہ دوایا جے ہاتھ اٹھاؤ اپنا تے نال دے دا ہاتھ اٹھاؤ کے بولو سبحان اللہ ودینو ستہی خیرانے لنگر واری ایسی خیال کرنے نال دا مار جائے تے ادھر حصے دا میں منہو لب جائے تے سبحان اللہ واری خیال ہوندہ منہو بولنا ہی نہ پوے تے نال دا بندہ ہی بول جاوے نانا محبوب سارے ہیں دا سانجا جیدہ کھائیے او دا جیڑا اپنیاں کمائیاں تے پال دے اچھو پر ہوئے تے جیڑا حضور دا ٹکڑیاں تے پال دے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اچھا جی نہ حجبی ہاتھ نہیں چکیا اگر کسی دی میرنال اٹھ کونجا ہوئے گی تے بعد اچھا میل لامانگے انہو محبوب دارال میل کے ذکر کریے تے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پیر باہر احمد اللہ اللہ فرما دنے چڑھوے چنا وے کر رشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہوں اے تیر جائے اے چن روزی چڑھ دے سن و سجنہ باج ہنیرا ہوں جتے جن ہوں اے ساٹھا چڑھ دا وہ تھے قدر نہیں کجھ اے تیرا ہوں جتے پیچھے میں اے جنم گواہ یہی باہو ہوں اے یار ملے ایک پیرا ہوں فرمایا جے پیچھے میں جنم گواہ یابا ہوں اے یار ملے ایک پیرا ہوں اب آبے جی وکار ہر روز آکے کہندہ نے چڑھوے چنا تے کر رشنائی فی نبی کریم علیہ السلام دے دنیا دے آوندہ ویلا ہو گیا بارہ ربی الول دی راتے سو مواردہ دے آڑا حضرت آمینہ فرمادیہ نے رات جا رہی تے دن پہ آوندہ ہے جنہوں اسی کہنے ہیں نا نور پیر دا ویلا نور پیر دا ویلا سرکار دی ویلادت دا او ٹائم حضرت آمینہ فرمادیہ نے مکاریچ کلیاں حضور دے دادا جانا ایک کعبے دی ایک دیوار انہوں نہ تمیر پہ کردنے پترانوں لے کے گئنے اب فرمادیہ نے خیال آیا دنیا دی کو عام خاتون بھی ہووے او دے کل ویلادت ویلے کوئی نہ کوئی آ جاندہ ہے عرض کی تھی یا اللہ میں عام تے نہیں نا تیرے نبی دی ماں بننے والی ہیں تیرے نبی دی ماں بننے والی ہیں حضرت آمینہ فرمادیہ نے فرماوے کہ اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئیں فرمادیہ نے چاہ رہیوں چھتے لمحے قددیاں یا عورتہ یا اندر آئیاں حضرت آمینہ فرمادیہ نے سارے تو وہ ڈیڑی نو پچھیا تسی کانوں گھ ایک کہن لگی میں آدم دی بیوی ہوا یا اندر آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا یا اندر آئیاں تیسری کہن لگی میں فیرون دی بیوی آسیا یا اندر آئیاں محمد دیاں دایاں بڑن کیا آئیاںMINت ابراہ شہران حضرت آمینہ فرمادیہ نے خارج جمعینی نور فرما دیا نے میرے بچوں نور خارجی ہویا میرے بچوں نور نکلے آگ آج کو میری نام نہیں ہدا جاندہ کوئی جنہیں آج کوئی حضر صاحب دینا منہ نہیں ہدا جاندہ کو جنہیں لوگیں آج کو مفتی صاحب دینا منہ نہیں ہدا جاندہ کو جنہیں پر ربے کعبہ دی قسم ہی اٹھا کے کہنا اگر کو حضور دی امی دینا منہ کو دے پلے رہندا کو جنہیں حضور دی امی فرما دیا نے میں نور نو جنہم دیتا نور نو جنہم دیتا کملی والے جڑے والے دنیا تے تشریف لکے آگے ہیں فرما دیا نے اینا نور اینا نوریں فرما دیا نے میں بیٹھی مکہ میں جاؤ او ملک شاند محلات نظری آرے میں مسلمانو ایمانداری دینا اللہ دا سیاجے ہیں جڑا نبی ماں دی گودی میں چیاوے ہیں مانو ملک شاند محلات وخا سگدائیں پھر ایو نبی مدینہ بیہ کے ساڑا ملاد بھی بیخ سگدائیں نبی مدینہ بیہ کے ساڑا ملاد بھی بیخ سگدائیں ساڑا ملاد بھی بیخ سگدائیں بس آخری شعر پھر اجازت مسلمانو ایو نبی آیا ہے کہ رحمتا ورتون والا آ گیا ای رحمتا ورتون والا آ گیا ای رحمتا ورتون اچھا بھئی جدہ جدہ سینے چی عشق مصطفیٰ دی کو شامہ روشن ہے اسو بندے نو دعوت دیریاں ملکے میرے نال نبی دہ ملاد پڑیئے رحمتا ورتون والا آ گیا رحمتا ورتون والا آ گیا اس سب نو سینے لون والا آ گیا جدہ جدہ نبی آیا ہاتھی اٹھا کے پڑے اس سب نو سینے لون والا آ گیا سب نو سینے لون نا بھی نا دوسی نہیں پہ پڑ دے ذرا اپنے ات دل وال توجہ کر یادیں گا اجڑا تیرے میرے سینے اندر عشق مصطفیٰ دا نورے اجڑا سادے اندر ایمان دا چانن دے نورے اگر ایک عملی والے دا نہیں تے پھر کی دا ایک پھر تینوں بھی کہنا پاوے گا سب نو سینے لون والا آ گیا سب نو سینے لون والا اب آبے جی وکار اس نبی نے آ کے سارے انہ گناہ گارہ نو سینے نہ لگایا اور نالے ربنو ارزکیتی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت ساری منوی دے دے یا اللہ میری چولی پا دے اللہ فرمائے کہ عملی والے سارے نیک نہیں بھی کچھ گناہ گار بھی نے سیاہ کار بھی نے یا اللہ سارے میری چولی پا دے من نظر کرم دی کر کے انہوں انجدے بنا دے مانگا جن نبی بھی میری امت جا انہوں نہ ترسے دے رہ گئے تھے پھر آکھیں یا اللہ اس سارے میری چولی پا دے اب آبے جی وکار اسی دکان تو چیز خریدن واسطے جائیے پیسے پورے دے کے اسی کہنے ہاں جی چیز کھری لینی ہے چیز کھری لینی ہے ایمانداری نلدسو اسی پیسے دے کے چیز کوئی داغی نہیں خرید دے کھوٹی چیز نہیں خرید دے کھری چیز لے کے ہونے ہاں اس نبی دی غلامی تے مان نہ کریے جنہیں میرے تیرے برگے ساری انہ کم میں تے گناہگار اپنی غلامی چھے قبول کیتے نے پھر اس نبی دے ملاد نہ منائیے آج سانو لوگ کہنے نے تسی ملاد کیوں منا دیو میں کیا چلیا جہاں دیا ایک لکھ چوہی ہزار کمو پیش نبی آئے کوئی ایک نبی بھی اپنے امتی دی قبر ویچ نہیں ہوں دا اسی اس نبی دے ملاد دے چاہنا کریے جڑا قبر ویچ بھی منو تینو چھوڑان واسطے آ جائے گا عباب زیوکار نبی کریم علیہ السلام دا گج وج کے ملاد بناو اپنے اپنے کرا دے اندر سرکار دے ملاد دی مافل پاک سجاؤ سارا سال اس گھارو تے ما فیر ارز کر رہے ہیں رحمتہ اور برکتہ نازل ہوں دیانے جتھے نبی دا ملاد منایا جاندہ ہے جتھے نبی دا ملاد منایا جاندہ اور اگلی بات اے میری ملت دیو نوجوانو نبی کریم علیہ السلام دی ہمیشہ ختم نبوت پکا ایمان انجدہ رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام تو بعد قیامت آ سکتی یہ نوان نبی کوئی نہیں آ سکتا ملاد شریف دے اس مفل پاک سجاؤنوالیو اج اس مفل پاک دا پہ غام لکھے جاؤ آج او دو رہے قادیانی ہر محاست ہو نا حملہ کر رہے قد جرمنی دے ویزے دے کے کہنے نے صرف قادر سین کر دیو جی تساڑے سننی پولے پالے نوجوان کہنے نے جی اتو اتو سین پہ کرنے ہاں ویچو تے میں مسلمان ہی ہاں ایمانداری نظر سین پاہمیں اتو کرے پاہمیں ویچو کرے رسول اللہ نال گداری تے بے وفائی تے تکار دیتی ہے نا سننی پہ عمل ہو ساکت ہے عملہ چکمزور ہو ساکت ہے مگر رسول اللہ دیاں ظلفان دا قد گدار نہیں ہو ساکتا جرمنی دے قد بیزے دے پھر دین دے رہے قد کاغذات دی لارج دے رہے قد کیوں دے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر نا ایک قادیانی اپنیاں نوجوان بچیاں نو پیج دے نا خوبصورت تاکہ ساڑے نوجوان انہ دا حسن ویکنت انہ والمائل ہون تجیدو نوجوان جان کے پھر انہ دے ایمان لٹے جا رہے یاد رکھے آجے اے میری ملت دی انہو جوانو قد دے دولت پیچھے ایمان نہیں بیچنا قد حسن پیچھے ایمان نہیں بیچنا قد جرمنی دے ویزے پیچھے ایمان نہیں بیچنا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تحریک ختم نبو وچہ کھڑے آؤں کے خطاب کیتا انہوں نے فرمان لگیں سنیوں اگر دولت اللہ عطا کرے جتی نمیں لے کے پایا جے کپڑے نمیں لے کے پایا جے مکان بھی نمیں لے لے آجے گھٹی بھی نمیں لے لے آجے پر دین او چودہ سو سال والا پرانا محمد والا ہی رکھنا جے مدین قد نا اپنا بدلے آجے قد بھی رسول اللہ دی ختم نبوت سمجھوتا نہیں کرنا ایمان دارین اردو سو ساڑھے پلے ہے کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تو علاوہ ساڑھے پلے ہور کیے اسی اس رسول اللہ بھی وفائی کرن تو پہلے ایک باری وکھیے تھے صحیح بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے نبی اور بڑیاں بڑیاں امت آئیاں کسے دی عمر چار سو سال کسے دی عمر پانت سو سال میری تے تیری عمر اگر حیثے جا آوے بھی تے ستر سال پینٹ سال ساٹھ سال انا دے اندر بھی اسی بالے ہوں تو بعد ساڑھے تے حکم نماز پڑھو پھر بھی اسی نہیں پڑھ دے ساڑھیاں عبادتاں دا کی حالے تسی جان دیو اتنے گناہ اور اتنی ان ناکس العملی دے باوجود نبی کریم علیہ السلام ہر بھی لیتے نو اپنی نظر انعائچ رکھن ہر بھی لیتے نو اے سرکار یاد کردنے زندگی اندر تیرے میرے واسطے رو رو کے دعامہ کردے رہے سرکار علیہ السلام قد بزارانچ تیرے میرے واسطے رو کے دعا کرن وہ ایک گناہ دی وجہ تو ساری ساری امت نو اللہ تباہ و برباد کردیں دا ریا اجیسی لکھاں گناہ بھی کریے اللہ سانو تباہ نہیں پیا کردہ ساڑھے تے عذابیاں ساڑھے چیرے نہیں پیا بدلدہ ایماندارین الڈو سو کملی والدہ صدقہ نہیں تھی ہور کیے تجھے کملی والد صدقے ساڑھے تھے اتنیا کرب نوازیاں پہ یہ ہندیاں نے پھر ساڑھا حاکبان دینا اسو رسول اللہ نے پکی وفاداری کریے کتبی ختم نبوت سمجھوتا نہیں کرنا اب آبے جی وکار ایک ختم نبوت دا مسئلہ ایسا جمیں خدا نو ایک مننا ضروری ہے اومن نبی کریم علیہ السلام نو آخری نبی مننا بھی ضروری ہے کادیانی نا ساڑھے نوجوانہ نو سوال پوچھ دینے او کہندنے بکھو جی تسی کہندیو قرب قیامت حضرت عیسی علیہ السلام نبی آنے تے حضرت عیسی علیہ السلام نے تے آنے تے سنیو تسی کہندیو او کہ سرکار تو بعد نبی کو ہی نہیں آسکتا تے حضرت عیسی دے آگے نا نبی تے جے تسی ایک کہندیو کہ اونا نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے ہونا ہے تے پھر تے زوال نبوت آگیا نبوت تے چھن گئی دسونا جے نبی بن کے ہونا ہے تے پھر سرکار تو بعد دوسرا نبی آگے آتے تے جے نبی نہیں بن کے ہونا امتی بن کے ہونا ہے پھر تے نبوت چھن گئی زوال نبوت آگیا سنیاں کو لو سوال کر دینے ساڑھے سننے اساں تھی او دو مسجد چھ جانا ہوں دا جی دو دوسری ازان جمعیدی ہو جائے اسی تھی او دو جانے بس پرد پڑ کے بار نکل آئے بس یاد رکھیا جے علماء دی ہمیشہ صحبت رکھو تاکہ تیرے ایمان دتنو پتا ہوئے کہ ساڑھا ایمان ساڑھا مسلک ساڑھے عقیدے ہیں کی کی یاد رکھیا جے اس سوال یہ صرف اللفظہ دا ہیر پھیرے یہ دے ویچی جواب ہے یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ قرب قیامت آنے نبی بن کے نہیں سرکار دا امتی بن کے آنے تھے نہ اونا کلو نبوت چھنی جانی ہے نہ زوال نبوت آرہیا دوسری آکو گے حافظی او کیویں جے نبی نہیں امتی بن کے آنے تھے پھر زوال نبوت کیویں نہیں ہو رہیا بھئی زوال نبوت تاں آوے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار تو پہلے چونکہ نبی بن گے انہوں پہلے نبوت اتا کر دیتی گئی ہے جے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آجان جنہوں پہلے نبوت اتا کر دیتی گئی ہے وہ پاہنے نبی بن کے آن پاہنے امتی بن کے آن گال اے نہیں سادہ عقیدہ اے بے سرکار تو بات کو نوا نبی نہیں آسا گدا اگر حضور تو پہلے جڑے ایک لکھ چپی ہزار کموں پیش نبی آئے اگر او سارے بھی سرکار تو بات چاہ جانتے پھر قادہ فرق ہے قادہ فرق ہے آئے بھی سن مسجد اقصہ مراج دی راتی سارے نبی آئے باد روایہ آ چاند ہے سارے نبی آئے آ کے میرے نبی پیچھے نماز پڑی امانداری نظر سو حضور تو بعد جنہوں پہلے نبوت مل گی اگر سارے بھی آ جانتے فرق کوئی نہیں اسی ایک اینے یا سرکار تو بعد نمہ نبی کوئی نہیں آسکدا نمہ نبی نہیں آسکدا حضرت عیسیٰ نو پہلے نبوت عطا کر دیتی گئی ہے انہ نبی نہیں سرکار دا امتی بن کے انہیں سرکار دا امتی بن کے انہیں اب آب زیوکار ہمیشہ ایک ختم نبوت اپنی اولادہ نو رٹا دیو تاکہ انہوں پتا ہوئے اسی نبی کریم علیہ السلام دے امتی یا سرکار دے غلامہ شاڑے نبی آخر زمان نبی نے اگر کوئی کالج یا یونیورسٹی یا سکولچ کوئی ایسا ٹیچر آ جائے بیڑا توڑے بچے نو سبق پڑھاوے جی حضور تو بعد کوئی مروضی نبی یہاں کوئی عیسیٰ معود یہاں کوئی ایسا نبی آسکدا جیدی حضور تو شان کٹو ہوئے تو اسی آکھیں آجے نان نا پتر ساڑا عقیدہ اے وے پہمیں حضور تو شان کٹالا ہوئے پہمیں عیسیٰ معود ہوئے پہمیں کوئی مروضی سرکار تو بعد قیامت آسکدی یہ نمہ نبی کوئی نہیں آسکدا انہیں کباری سارے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگاؤ پھر تقریر مکمل تاجدار ختم نبوت یہ ایسا نعرہ ہے ہاتھ اٹھانے جنہوں تکلیف ہے ہاتھ اٹھانے چکے جیدہ نبی دی نموس اور ختم نبوت باستے ہاتھ چک سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے ہاں کھے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا داتا کونے موالی کونے کون خارجی تے کون رافضی تے پانچ تند دردہ سوالی کونے پانچ تند تے نا تے ہاتھ اٹھا کے بولی اگر سبحان اللہ زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا داتا کونے موالی کونے کون رافضی تے کون خارجی تے پانچ تند دردہ سوالی کونے ان کی سینوں گالت چنگی لگے یا نہ لگے میتے تک کے داستے نہ حرامی کونے تے حلالی کونے تاجدار ختم نبوفر لپائک 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 یا رسول اللہ لپائک او شوگر دے مریض انہوں مٹھا حضم نہیں ہودا بلیڈ پریشر دے مریض انہوں نمک حضم نہیں ہودا پولیسٹرول والے انہوں گھی حضم نہیں ہودا تے حرامی نو لپائک دا نعرہ بھی حضم نہیں ہودا لپائک لپائک یار لپائک لپائک بہادری دے پرانے کی شہدو ہرا گئے آئے بہادری دے پرانے کی شہدو ہرا گئے آئے اس کو مستیدیاں داستانہ سنا گئے آئے اور ڈٹ جائے تو کلہ بندہ ہی کافی ہے ویل چیرتے بابا رزوید دسا گئے آئے لپائک اللہ تعالی میری تواری حاضری قبول فرمائے چودری برادرانو اللہ تعالی عجر کسیر عجر عظیمتہ فرمائے چودری رشید احمد صاحب اور دیگر ایندے صاحب ذاتگان شکیل بھائی احمد بھائی نوید بھائی اللہ تعالی سبی نو برکتہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعوینا الحمدللہ رب العالم